اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ وارڈ دوستو پودے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری چینل پہ صرف اور صرف پلانٹیشن کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے تو آج جو باتیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں دوستو پلانٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آکسیجن دیتی ہے خوبصورتی بڑھاتی ہے اور ماحول کو اچھا کرتی ہے تو آج اسی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو پلانٹ ایکشن لازمی کیا کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر نظر تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گھر کے اندر پودے لگے ہیں اور کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اس سے تو بہت ساری بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں نئی نئی جدہ دیا گئی ہیں اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ بوتل کے اندر ایک پودا لگایا ہوئے اس بوتل کو لٹکا دیں گے اور خوبصورت ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ایک بالٹی رکھی ہوئے بالٹی کے اندر پودا لگایا ہوئے تو یہ اسی جدید طریقوں سے جو ہے آپ پلانٹیشن کرتے رہے ہیں اپنے گھر کو سجاتے رہے ہیں اپنے گلی محلوں کو سجاتے رہے ہیں اس کی وجہ کہ جب آپ پلانٹیشن کریں گے تو محول صاف ہوگا خوبصورتی آئے گی آپ سیزن ملے گا آپ کے بچوں کو محول صاف ملے گا تو بات یہی ہے کہ ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے اچھا اسی طریقے سے آم کا سیزن چل رہا ہے آم کے پودے لگائیں جامن لگائیں آپ بادام کا جو پودا ہوتا ہے وہ لگائیں وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ درخت بن جائے گا ہم ہو یا نہ ہو ہمارے بچے ہوں گے دیکھیں گے اس کے خوش ہوں گے کہ یہ ہمارے والد نے لگایا تھا پودا تو اسی طریقے سے دیکھیں میرا کام ہے شجرکاری کے حوالے سے آویڈنیس دینا شجرکاری کی اہمیت کو بتانا اب باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو محول کیسا دینا چاہتے ہیں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے پلانٹیشن کی کیا پڑی بھی ہے آپ کیوں اس طرح سے پلانٹیشن کی آویڈنیس دے رہے ہیں پلانٹیشن کی آویڈنیس اس لیے دے رہا ہوں کہ آج جو محول گرم ہے آج جو آکسیجن کی کمی ہے وہ اسی لیے کہ ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں ہم پودوں کو کاٹ رہے ہیں ہم دو فٹ کی جگہ کے لیے ایک بڑے درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو سوچی گائز کیا یہ ایک قتل نہیں ہے ہم ویسے تو کاتل کو سزائے موت دیتے ہیں تو ہم ایک چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہم ایک زندہ چیز کو کاٹ دیتے ہیں زندہ پودے کو کاٹ دیتے ہیں درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو یہ کونسی انسانیت ہے یہ باتیں کرنے کا مقصد آج میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ پودوں کو کاٹ رہے ہیں تو بڑا افسوس ہوا اس بات پہ تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دیکھیں گائز پودوں کی حفاظت کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بات